بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول نمبر 37 ڈسکس کریں گے موڈیول نمبر 37 ہے about temporary file names windows کے اندر ہمیں یہ facility available ہے کہ آپ temporary file names create کر سکتے ہیں temporary files create کرنے کی ضرور پڑتی ہے اگر کوئی ایسا process ہے جو کہ کوئی intermediate processing کر رہے ہیں اور intermediate processing جو ہے اسے کسی file میں store کرنی ہے تو temporary files create کی جا سکتی ہیں windows کے اندر automated طریقہ ہے جس سے کہ اس کو ایک name assign ہوگا یا ایک number assign ہوگا اور پھر آپ ان files کو easily destroy بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے of course ایسا کرنے کے لئے windows certain APIs provide کرتی ہے ہم یہی discuss کریں گے کیا APIs ہیں جو کہ temporary files create کرنے کے لئے use ہوتی ہیں یا ان کو نام assign کرنے کے لئے use ہوتی ہیں اور پھر ان کو ultimately destroy کرنے کے لئے use ہوتی ہیں تو آئیں وہ APIs دیکھتے ہیں پہلی API یہ get temp file name یہ ایک temporary file name لے کر آتی ہے API جس طرح نام سے پتہ لگ رہا ہے ایک آپ کو temporary file name create کر کے دے گی LP path name کے اندر آپ path specify کرتے ہیں جس path کے اوپر آپ نے file create کرنی ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو careful ہونا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کی directories ہیں جو کہ special ہیں ایک dot sit and double dot اگر آپ double dot use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لیول پیچھے جا رہے ہیں اور dot use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے current directory کے اندر ہے اگر current directory میں سے آپ file create کرنا چاہا رہے ہیں تب آپ dot specify کر سکتے ہیں ایک لیول پیچھے سے کرنا چاہا رہے ہیں آپ double dot specify کر سکتے ہیں تو dot اور double dot کا استعمال کر کے آپ path name specify کر سکتے ہیں نہ بھی کریں آپ کچھ بھی path name specify کر دیں valid path name ہونا چاہیے تو جو بھی path name ہوگا اس کا maximum جو length ہوتی ہے وہ max path کی equivalent ہوتی ہے لیکن اس case میں max path minus 14 characters تک کہ آپ ادھر path specify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو string ہے that is prefix string prefix string یعنی جو بھی آپ file name create کرنا چاہیں گے windows اس کو ایک number sign کریں گی لیکن number سے پہلے آپ آگے ایک alpha numeric prefix لگا سکتے ہیں وہ prefix جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو distinguish کرنے کے لیے use ہوگی کہ یہ specific purpose کے لیے کوئی temporary file create کی گئی ہے تو اگر آپ کوئی اپنی مرضی سے prefix شروع میں لگانا جاتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ specify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ unique یہ option use ہوگی اگر آپ use کرنا چاہ رہے ہیں unique file names اگر آپ جو بھی temporary file name create کرنا چاہ رہے ہیں وہ unique ہو تو اس کے لیے اس option کو آپ zero رکھیں گے zero رکھنے پہ unique file names create کرے گا within the current directory اور جو current system time ہے اس کو use کرے گا اور اگر اس case میں وہ file already exist کرتی ہے تو automatically وہ جو سات نمبر لگا رہا ہے اس کے اس نمبر کو by one increase کرتا جائے گا جب تک کہ اس کو ایسا file name نہ مل جائے جو کہ unique ہو اور اس کے بعد last جو ہے وہ ایک pointer ہے یہ pointer آپ کو return کرے گا جو کوئی بھی نام اس نے unique search کیا اور ultimately جو بھی اس کا نام بنا اس file کا تو جو بھی unique file name بنا ہے وہ file name جو ہے آپ کو اس string کے اندر return ہو جائے گا تو آپ اس string کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جو temporary file بنی ہے اس کا نام کیا ہے